موسیقی وہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نامراد، ناکام، مایوس اور اس میں سے تو کئی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے قانون کے ہتے چڑھ جاتے ہیں جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں ان کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہوتی اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ بیلیبل آفنس ہونے کے باوجود اپنا بیل خود سے کرا سکے جی میرا نام بلبی راجیس سنگھ بیدی ہے میرا نام جگدیش پندیت کالے ہے میرا فائزان منہ خان نام ہے میرا نام عرفان عجیس شیگ ہے میرا نام سویل خان ہے میرا نام وکی شنکر مورے ہے میرا نام نئی مکتر ہے میرا نایی ملکہ بارا نام بیدی مولانا بن بھی تو میں دو چار بار ان کے گھر پر اوڑھانا دیا میں بولا دیکھو خلا ایسا ایسا بولتے تو کچھ مولے نہیں تو اس نے ایسا بولا تو بس میں نے اس کو مانگیا مارا میں نے وہاں سے میکو گھر سے اٹھا کے لکھے گئے چوکی میں میرا بھائی باہر آگیا اللہ کے کرم سے جی اسی اپنے ہمیں چھوڑا میرا بھائی کو چھوڑایا باہر نکالے پوری کوشیس اس نے ہونے ہی نے کیے ان کا بہت بہت شکریہ میرا نام جگدیش پندیت کالے میں کوپر گھرنا میں رہتا ہوں کوپر گھرنا ٹیشن کے بازوں میں ٹرین کھڑی تھی اس پہ بیٹری رکھے لاتا وہ ہی بیٹری اٹھا کے ہم نے سائٹ میں رکھا تھا اس کے وجہ سے میری بہن کا لڑکے کو پولیس نے اس کو پکڑا اس نے میرا نام باتا دیا کیا ایسا میں بیتا کر کے اس کے وجہ سے میرا کو گھر سے پولیس آکے لیکھی گئی سترہ دین اندر رہے ملاکات بلاکات کچھ نہیں مل رہی ہم لوگ کو بچے کا پورا یاد آ رہا تھا گھر والے کا یاد آ رہا تھا اور میرے تین چار مطلب تین بچے ایک لڑکی تھی چھوٹی والی دیڑ مینے کے وہ تو ڈیٹ ہو گئی ابھی تین ہی ہے میرے گو ہم بہت تپلیک ہے ہمارا اس کے لئے ابھی جیسا ہوتا ہے وہ ایسا کرتے ہم اور ہم لوگ یہ ریلوے کے سائٹ میں پوٹ پاٹ بھی نہیں ہے مطلب ایسا گارڈن ہے ایک سائٹ سے اور اس کے پائپ کے باجوں میں ہم لوگ تھوڑا سا جگہ ہے اوڈر جوپڑے باندھ کے رہتے ہیں ہم لوگ اچھا لگتا ہے ابھی بھائر ہے آدمی تو اچھا لگتا ہے انہیں تو بہت تپلیک ہے ہمارے ساتھ مطلب سب لوگ ٹینشن دیتے تھے گھر کے بھی ہمارے سو جو بین جیجا ہے مطلب سب کوئی بھی وہ سب میرے ساتھ جھگڑا کرتے تھے مطلب وہ لوگ بولتے تھے گیا ہمارے ساتھ اکیلے کو دیکھ کے میرے مطلب بول رہے تھے اب میں تین تین بچے لے کے بہت ادھر ادھر جانا میرے کو بہت تپلیک ہویا گاڑی میں آنے جانے کا ایک تو لڑکی میرے اُس دن چھوٹ گئی تھی پھر سے اس کو لے کے آئی میں نے اچھا ہوا کہ وہ پولیس والے لوگ تیشن پر رہتے ہیں وہ پولیس والے لوگ اس کو بٹا کے رکھے تھے تو جا کے میں نے لے کے آئی اس کو یہ ایک لڑکی میرے بڑی والی چھوٹ گئی تھی یون رائٹس کے فیلم میں میرے تیس سال کا تجربہ ہے اور اس تیس سال کے تجربہ میں میں نے کئی انجیوز کے ساتھ کام کیا ہے وہ سب اپنے اپنے فیلم میں اپنے اپنے میدان میں اچھا کام کر رہے ہیں اور سوسائیٹی کو مدد بھی کر رہے ہیں لیکن پرٹیکلر جو ایک فیل ہے جس میں گلوبل فانڈیشن زیادہ محنت کرتی ہے وہ ہے کہ جو فرس ٹائم آفینڈرز انڈر ٹرال آفینڈرز ہیں ان کو وہ لوگ بیل پہ چھوڑاتے ہیں اور بیل پہ چھوڑانے کے بعد ان کو ریہابیلیٹ کرنے کے لیے بھی پوری توجہ دیتے ہیں اور اور میک دیتے ہیں ریالیز ہمارا جو پولیسی اور جو کام کا طریقہ پہلے تھا کہ صرف نون ہیپیچول کریمینلز کو ریلیز کرنے کے لیے ہیلپ کرنا ہے ایسے قیدی جو پیٹک کریمز میں ہیں جو چھوٹے چھوٹے کریمز میں ہیں ایسے لوگوں کو ہی ریلیز کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ کیچ بیل جن کا آرڈر کوٹ سے ہو جائے گا اور جو بھر نہیں پا رہے ہیں جو غریبی کی وجہ سے پیسے نہیں بھر پا رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے یہ پولیسی ویسے ہی چل رہی جیسا پہلے چل رہی تھی سماج میں کچھ بہتری لہنا چاہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں پریشانی میں بھسے وے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور جو عام لوگ سماج کے ہیں ان میں ایویرنس کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں گلوبل کیل فانڈیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ شمار بہت اگلی صف میں ہوگا میں گلوبل کیل فانڈیشن کے تمام ذمہ داران کو مقالق بات دیتا ہوں نوجوان سارے ہیں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی موسیقی موسیقی